بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میرے ایدھر ویڈیو ویلکم بیک ٹو میرے ایدھر ویڈیو ویلکم بیک ٹو میرے ویڈیو چینل جو جی ماسٹر تو دوستو کیسے آمسو یہاں پر حسن ہے ایک اور نیم برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ سو گئیز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسے کیا آپ کو بتا ہے ریل می نارزو تھائٹی اے جو ہے پکستانی مارکیٹ میں اوفیشل ہوا لیکن لاؤنچ نہیں ہوا اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آئی تینگ اس ڈیوائیس کو لاؤنچ ہونا چاہیے تھا بیس ہزار روپے کے بیڈیو میں دوستو وہ ایک ایسا ڈیوائیس ہے جو کہ فور جی پی ریم ان سکٹی فور جی پی میموری کے ساتھ لاؤنچ ہونا تھا جو کہ ملے دیکہ جی ایٹی فائف کے ایچ اپسیٹ کے ساتھ آتا ہے اور ایک گیمنگ سمارٹ فون تھا لیکن وہ لاؤنچ نہیں ہوا اب یہاں پر دوستو ایک اور ڈیوائیس نکل کر آیا ہے ریل می نارزو تھائٹی آج کی سوڈیو میں دوستو ہم اس ڈیوائیس کو بھی لے کر بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریل می نارزو تھائٹی ایک او کیوز جو ہے پکستانی مارکیٹ میں لاؤنچ نہیں کیا گیا تو گائیس ویڈیو کافی سے در انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو گائیس سب سے پہلے بات آ جاتی ہے کہ ریل می نارزو تھائٹی ایک او پکستانی مارکیٹ میں لاؤنچ کیوں نہیں کیا گیا 21 مارچ کو اس ڈیوائیس کی جو ہے اوفیشل لاؤنچنگ تھی پکستان میں اور اس ڈیوائیس کو انڈیا کی مارکیٹ میں کافی کم بجٹ میں لاؤنچ کیا گیا اور پکستانی مارکیٹ میں اس ڈیوائیس کی جو پرائیس دائی تھی 4GB RAM and 64GB میموری والا جو ویرینٹ تھا اس کی پرائیس دائی تھی 2600 روپے جو کہ کافی زبردست قسم کی پرائیس دی اب یہ مرد دوستو مسئلہ یہ ہے کہ پکستان میں جیسے کہ آپ کو بتا ہے ٹیکنو انفینکس یہ ایک ایسے برینڈ ہے جو کہ سب سے کم قیمت میں مارکیٹ میں اپنے ڈیوائیس پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ زیادہ زیادہ سپیسکیشن رکھتے ہیں اب دوستو ریل می کا یہ ڈیوائیس جیسے ہی ناؤنس ہوا تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ٹیکنو انفینکس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہو جاتی کیونکہ ریر می تو ایک ایسا برینڈ ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پر اپنی ڈیوائیس اس کو سیل آؤڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہ انٹرنیشنل برینڈ بھی ہے لیکن یہاں پر مسئلہ ہی آ جاتا ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ 20,000 روپے کے بجٹ میں ایسا ڈیوائیس آ جائے اگر پاکستانی مارکیٹ میں جو کہ 4GB RAM & 64GB میمری والا ہو جو کہ ایک انٹرنیشنل برینڈ کا سمارٹ فون ہو اور اس کے علاوہ دوستو وہ ایک گیمنگ سمارٹ فون بھی ہو جو کہ کافی ہائی اینڈ گیمنگ آپ کو پروائیڈ کرتا ہو تو یہ چیز دوسری کمپنیز کو کافی زیادہ نقصان پہنچ جاتی اب یہاں پر دوستو یہ ڈیوائیس جو ہے اس کی افیشل انبوکسنگ بڑے یوٹیوبرز نے کی لیکن یہاں پر دوستو اس ڈیوائیس کو جو ہے لاؤنچ نہیں کیا گیا اور اسپیکٹیشن یہی ہے کہ یہ ڈیوائیس جو ہے پاکستانی مارکیٹ میں لاؤنچ نہیں ہوگا اگر ہو بھی گیا تو یہ تقریباً آپ کو 25 سے 26000 روپے کے بجٹ میں ہی دیکھنے کو ملے گا 2600 روپے والا سین نہیں ہے کیونکہ دوسری کمپنیز جو ہے اس چیز کو وہ کافی زیادہ مطلب ایک کمپنی ہے جو اس بجٹ میں ڈیوائیس لاؤنچ کر رہی ہے دوسری کمپنیز کو اس سے نقصان ہوگا کمپنیز کی یہی کوشش ہوگی کہ یہ ڈیوائیس کسی نے کسی طرح مارکیٹ میں آنا بند ہو جائے تو یہی ریزن ہے یہ ڈیوائیس جو ہے ابھی تک آپ کو پچھنے مارکیٹ میں نہیں دیکھنے کو ملا لیکن یہاں پر دوسر ہم بات کریں گے ریال می نارزو 30 کو لے کر کیونکہ جو ویرینٹ تھا وہ 30A تھا وہ ابھی لاؤنچ نہیں ہوا لیکن 30 ریال می نارزو 30 جو ہے وہ اناؤنچ ہو چکا ہے اب یہاں پر دوسر اس ڈیوائیس کو لوگو ڈیجائن وہ کافی زیادہ ڈیفرینٹ ہے بیک پر آپ کو کچھ اس طرح کی شیپ دیکھنے کو مل جائے گی جیسے کہ ریال می نارزو 30 ہے جو تھا وہ کچھ دوسری شیپ کا تھا جیسے کہ ریال می سی 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 فیفٹین سی الیون جیسے لوگو ڈیجائن تھا یہاں پر دوسر آپ کو لوگو ڈیجائن جو ہے وہ ٹوٹلی چینج دیکھنے کو ملے گا سب سے اچھی بار ریال می نارزو سیریز میں جتنے بھی سمارٹ فون آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ سارے کے سارے گیمیگ سمارٹ فون ہوئے کیونکہ یہ ایک گیمیگ سیریز ہے اسی ویدے سے یامر جتنے بھی سمارٹ فون لانج کی جاتے ہیں وہ گیمیگ سمارٹ فون ہوتے ہیں یہ جو ڈیوائیس ہے آؤٹ ووڈی بوکس انڈروائیٹ 10 کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا میڈیٹک کا جی 85 ہے جو کہ آپ کو ایک کافی اچھی گیمنگ پروائیڈ کرے گا اور لاؤنگ لیٹ پروارمس بھی اس ڈیوائیس کی کافی اچھی ہوگی گیمنگ کے ساتھ میں بات کروں تو پک جی جو لوگ زیادہ کھیلتے ہیں ان کے لیے یہ جو ڈیوائیس ہے یہ آپ کو 40fps یعنی الٹرا تک فرم ریٹ پروائیڈ کرے گا 40fps تک آپ کھیل سکتے ہیں اس ڈیوائیس میں اور یعنی کہ یہ جو fps ہوں گے یہ زیادہ ڈراؤپ نہیں ہوں گے ویسے میڈیٹک کے g70 میں fps کہیں نہیں کہیں ڈراؤپ ہو جاتے ہیں لیکن اس ڈیوائیس میں ڈراؤپ نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں پر میڈیٹک کے g85 ڈیوز کیا گیا ہے دیکھیں میڈیٹک g70 پھر اس سے جو نیچ لیول کا chipset آجاتے وہ آجاتے ہیں جی ایٹی پھر g85 تو یہاں پر g85 ڈیوز کیا گیا ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہے فرم ریٹ کے پروبلمس نہیں دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر سیلپی ہے وہ 8 مگا پکزل کی ہے فرنٹ پینل ڈیوز کیا گیا ہے 70 کے پکزل ہیں یعنی کہ پکزل ریزولیشن بھی آپ کو اتنی اچھی نہیں دیکھنے کو ملے گی اور ڈسپلی بھی جو ہے وہ بھی ڈسپلی بھی جو ہے وہ بھی ڈسپلی بھی جو ہے وہ بھی ڈسپلی بھی جو ہے یہاں پر سکرین کے کلرز اتنے اچھے نہیں ہوں گے یعنی کہ پھیکے کلر ہم جنہیں اپنی زبان میں بول دے جیسے ٹیکنو انفینکس کی ڈیوائسز آپ کو ڈسپلی کے کلرز پروائیڈ کرتے ہیں ویسے کلرز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے سو اس کے لاؤں دوستو یہاں پر اگر میں بیٹری کی بات کروں تو پانچ ہزار امیج کی بیٹری ہے بگر بیٹری ہے اور تھرٹی وولڈ کا فاس چارجنگ ہے گیمنگ سمارٹ فون میں بگر بیٹری ہونی چاہیے فاس چارجنگ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ جو گیمرز ہیں جو گیمرز ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بیٹری لائف ہے ڈیوائس کی وہ زیادہ ہو اور فاس چارجنگ بھی سپورٹ کرتا ہو تاں کہ اس بیٹری کو جلتی سے جلتی چارج کیا جائے اور جو اس کی بیٹری کی پرفارمنس ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی جائے تاں کہ لاؤں لائف گیمنگ یہاں پر گیمرز کر سکتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پر تھرٹی وولڈ کا فاس چارجنگ اور پانچ ہزار امیج کی بیٹری فنگرپرینٹ جو ہے وہ بیک ماؤنٹ ہے ریل می نارسو 30 جو ہے ابھی تک انڈیا میں بھی لاؤنچ نہیں ہوا جبکہ 30 اے لاؤنچ ہو چکا ہے اور اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ شاید اس دوائیس کو پاکستانی مارکیٹ میں لاؤنچ کیا جائے اس کا ریزن یہ ہے کہ 30 اے مجھے بہت ہی مشکل رہا ہے کیونکہ اس دوائیس کو لے کر کافی جدہ پروبلمز آ چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گیمنگ ڈوائیس آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں نہیں دیکھنے کو ملے اس دوائیس کی دوستو کچھ اس طرح کی کنفرمیشن ہے کہ اس کو جو ہے پاکستانی مارکیٹ میں لاؤنچ کیا جائے گا اس دوائیس کی جو پرائیس ہوگی پاکستانی مارکیٹ میں ریل می نارسو 30 کی وہ تقریباً آپ کو جو ہے چار چوسٹ والا ویرینٹ جو ہے آپ کو ستائیس ہزار روپے کے بجٹ میں دیکھنے کو ملے گا اب یہ اسی وجہ سے کہ یہ گیمنگ ڈوائیس بھی ہے 4GB RAM ہے 64GB میموری ہے پلس پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ پانچزار ایم ایم ایس کی بیٹری کے ساتھ آپ کو 30 وول کا فاس چارجنگ بھی میر رہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو کیامرا ہے وہ زیادہ دیا گا ہے 48 میگا پیزل کا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو پرائیس ہے وہ دوسرے گیمنگ ڈوائیس سے تھوڑی زیادہ ہوگی 2700 روپے کے بجٹ میں یہ آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا سو گائیس یہ ڈوائیس آپ کو کیسے لگا آپ نے مجھے کونڈ باکس میں ضرور بتانا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈی میں اپنا خیار رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو ایک سکتے ہیں کوئی کوئیسٹین ہے تو آپ نے مجھ سے کونڈ باکس میں پوچھاکتے ہیں ریپلائے اور آٹس آپ کو ملتے رہیں گے